دیکھئے نماز پڑھنے کے لئے تو یہاں بھی جگہ نہیں تھی یہ تو نئی بنی ہے یہ تو انہیں سوچنا چاہیے وہ نماز پڑھنے کی اجادت یا کوئی جگہ کیسے بنائیں گے جبکہ نفرت پھیلا رکھی ہے انہوں نے مسلمانوں سے ہندو مسلم نفرت پھیلا رکھی ہے تو وہ نماز پڑھنے کی جگہ کیوں بناتے ہیں لیکن بلکل جب مسلمانوں کے لئے بارحال نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو ان کے لئے بھی کوئی جگہ ہونی چاہیے تھی کہ اپنی والدہ اللہ کر لے تھے نئی سنسٹ میں ہونی چاہیے تھی ہاں ہونی چاہیے تھی لیکن میں نے دیکھتا ہے ایک ایسے ہمارے پردھان منتری جو اب آجی کی بات نہیں ہے لگاتار مہلاؤں کی چنطہ کرتے آ رہے ہیں 2014 سے جب سے وہ پردھان منتری بنے ہیں اور ان کے لئے مہلاؤں کے لئے قادر بھاہ ایک سممان جو ہے وہ ہی یہ درشار آئے کہ یہ 33 پرشن پرتشت جو آرکشن بل مہلاؤں کا پاس ہوگا تو ایسے پردھان منتری یہ قدبط پردھان منتری ہم آبھار بھی اقت کرنا چاہیں گے کہ یہ بل پاس کر کے انہوں نے مہلاؤں کے سپنوں کو ساکار کرنے کا افسر دیا ہے بہت ساری مہلاؤں اینسی ہیں جو راجنیتی مانا چاہتی ہیں لیکن نہیں آ پا رہی تھی کسی کارن پرشن لیکن اب 33 پرشن جب آرکشن ہو جائے گا تو ہماری دلت مہلاؤں بھی ہماری انسوچت جنجاتی کی مہلاؤں بھی ہماری آدھیویاتی مہلاؤں بھی ہر کوئی مہلاؤں کو راجنیتی میں سہیوگی بنے گی اور اسے افسر ملے گا مہلاؤں کو آرکشن ملے یہ بہت خوشی کی بات ہے لیکن سماجواری پارٹی چاہتی ہے کہ آرکشن میں پرابیدان ہو جسے دلت پچھڑے اور آدھیواسی مہلاؤں کو اور جو ہاشیے پر کڑی ہوئی مہلاؤں ہیں ان کا پرتنیدھت سنشچت ہو کیونکہ ان کی آواز سنسد اور ویدان صبح میں سنی جائے یہ سب سے آوشک ہے باقی بل آئے گا اس کا پراروپ ہم دیکھیں گے ہم مہلہ آرکشن کے پکش میں ہیں لیکن ہماری یہ مانگ ہے کہ دریتوں پچھڑوں آدھیواسی مہلاؤں کو جو ہماری کمزور طبقے کی مہلاؤں ہیں ان کو پرتنیدھتوں ملے چاہے لگتا ہے بل کے پاس ہونے سے مہلاؤں مہلاؤں کو گلاب ملے گا مہلاؤں کا پرتنیدھت تب سرکشن سنشت اور مضبوط ہوگا جب جن مہلاؤں کی آواز نہیں پہنچ پاتی ہے ان کی بھی آواز سنسد میں پہنچے ویدان صبح میں پہنچے تو بل کا پراروپ آ جائے باقی سواگت ہے اس بل کا مہلائے مضبوط ہوں اپنی بات کہیں اس سے بڑی لوگ تانترے کا بلدی اور کیا ہو سکتے ہیں بل کے پاس ہونے میں کانگرس اور بی جی پی میں بھی اورنیت بھی ہے ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں